ہلو فرنس وولکم بیک تو ما یوٹیوب چینل رینڈم مونو بہت سارا امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ سپی لوگوں کے لیے جو بھی ووکلز ریکارڈ کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے یا کسی اور سے ایڈٹ کروانے کے لیے اگر وائس آور ہے یا سپیچ ہے تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نات وغیرے ریکارڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ میوزک کے لیے ووکلز ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت سارا امپورٹنٹ ہے اس میں ہم سمجھیں گے میٹرونوم کیا ہوتا ہے اور سپیڈ کیا ہوتی ہے ٹیمپو کیا ہوتا ہے بی پی ایم کیا ہوتا ہے ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بہت سارا کومن کوئشن یہ ہے کہ میں مائکروفون کون سا یوز کرتا ہوں تو ابھی آپ جو میری آواز سن رہے ہیں یہ میں جو مائکروفون یوز کر رہا ہوں یہ ہے میرا ہانر نائن این میں لگا ہوا بلٹن مائکروفون جس کی آپ کالیٹی دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں ایئر فون سے زیادہ بیٹر سمارٹ فون کے مائک کی کالیٹی ہوتی ہے میرے پاس ایک ایئر فون بھی ہے جسے میں کبھی کبھی یوز کرتا ہوں جب مجھے لگتا ہے نوائز بہت زیادہ ہوتی ہے میں ابھی آپ کو سنا رہتا ہوں تو ابھی آپ جو ساؤنڈ سن رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میرے ایئر فون کے مائکروفون سے اور یہ ایئر فون ہی ہے پچاس روبائے کا جس میں مائک بھی ہے بس اتنا ہی ہے یہی میرا ٹوٹل سیٹ اپ اس میں کچھ بھی نہیں ہے دونوں مائکروفون کے ساؤنڈ آپ نے سن لی چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دو سیمپلز آپ کے سامنے میں آپ کو پہلا سیمپل سناتا ہوں سنیں تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا پہلا آوڈیو سیمپل آپ نے سنا اس میں یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا سپیڈ بلکل کونسٹینٹ ہے ایسا نہیں کہ کہیں سپیڈ زارہ رہی کہیں کم ہو رہی ہے لیکن پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ ایک سپیڈ والی ماشین کے ساتھ سنیں گے اور اسی ماشین کو ہم کہتے ہیں میٹرونوم جو ایک فکس سپیڈ پر ٹک 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 کی ساؤنڈ دیتی ہے اسی ماشین کو ہم کہتے ہیں میٹرونوم سوفٹیر میں یہ ایک پلگین ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی ایک سپیشل ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بی پی ایم کیا ہوتا ہے بی پی ایم ٹیمپو کی یونٹ ہے ٹیمپو کہتے ہیں سپیڈ کو اور سپیڈ کو جب ہم نابتے ہیں سپیشلی اس سپیڈ کو میوسک کی سپیڈ کو تو وہ بیٹس پر چل رہی ہوتی ہے ٹک 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 اس ٹک کو بیٹ کہتے ہیں اور ان کی ایک منٹ میں جتنی بیٹس لگتی ہیں وہی نمبر بی پی ایم کہلاتا ہے بی پی ایم کا فل فرم ہوتا ہے بیٹ پر منٹ جیسے یہاں پہ نبی بی پی ایم سیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بیٹ ایک منٹ میں یہ ٹوٹل پروڈیوس کرتا ہے نبی بار یہ ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتا ہے اور یہ ایک فکس ٹائم گیپ کے بعد ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں جو ٹائم ہے وہ برابر ہی رہتا ہے اس لئے اس کا استعمال کرتے ہیں جو بھی ووکل ریکورڈنگ کرتے ہیں جس سے آپ کی سپیڈ کونسٹینٹ رہے آپ اس کی ٹک کے حساب سے جلیں کیونکہ یہ مشین ہے تو غلطیاں نہیں کرتا ہے ابھی میں اس کو چالو کر کے آپ کو سناتا ہوں تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا آپ دیکھیں گے ٹک ٹک کی آواز کہیں اور جا رہی ہے لیکن آواز میری جو والس ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے اسے ہی کہتے ہیں سپیڈ اشو کیونکہ یہ میٹرونوم کے ساتھ ریکورڈ نہیں کی گئی ہے یہ خود کی سمجھ سے ریکورڈ کی گئی ہے اس لئے اس میں غلطیاں ہیں بہت ہلکی ہلکی غلطیاں آگے جا کے زادہ ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے دوسرا والس سیمپل میں نے میٹرونوم کے ساتھ ریکورڈ کیا ہے اسے سنے آپ تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی اطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو یہ ہو گئی ٹوٹل آپ نے سن لی وائس سیمپل اور یہ سپیڈ پہ چل رہا ہے ہر ٹک پہ ایک سپیشل ورڈ آ رہا ہے ایک لفظ آ رہا ہے جیسے یہ سپیڈ پہ جو کچھ لفظ ہوتے ہیں اسی لیے ان پروجیکس کو کافی زیارہ امپورٹنس دے جاتی ہے اور میٹرونوم کے ساتھ ریکورڈ کرنا ایک بہت اچھی پریکٹس ہے تو اگر اب بھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ جائیے یہی میٹرونوم ہے پھر سے میں سمرائز کرتا ہوں یہ ایک مشین ہے جو ٹک ٹک کی آواز پیرا کرتی ہے اسے کہتے ہیں میٹرونوم یہ سوفٹریرز میں ٹول کے طور پر دیا جاتا ہے اس کے فیزیکل بھی ملتے ہیں امیزون پہ فلپ کارٹ پہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ انڈرسٹ ہیں تو ویسے مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے ان میں ایرر بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو ڈیجیٹل میٹرونوم ہوتے ہیں ان میں ایرر نہیں ہوتا ہے اب یہ جو بی پی ایم ہے یہ اس میٹرونوم میں جو ٹک کی سپیڈ ہے وہ کتنے سپیڈ سے آ رہی ہے ایک منٹ میں وہ ناپتا ہے سپیڈ بیسکلی ٹائم کے ساتھ ہی کوئی کام ہوتا ہے تو ایک منٹ میں یا سکسٹی سیکنڈ میں جتنے بیٹ وہ پرڈیوز کر سکتا ہے اس سپیڈ کو ہم کہتے ہیں بی پی ایم یا بیٹ پر منٹ اور اس سپیڈ کو ہم ٹیمپو کہتے ہیں بیسکلی ٹھیک ہے تو ٹیمپو آپ یہاں سے ٹیپ کر کے بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ تو میرے حرم نائنٹی بی پی ایم پہ تھا کوئی اور جیسے کیوں کرنا میرے دل میں ہو اس کے سپیڈ تھوڑی سی الگ ہے تو یہاں پہ ٹیپ جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے ویسے ٹیپ ٹیمپو کے اور بھی یہ مطلب سوفٹوئرز میں آپشن ہیں جیسے کی ایفل سٹوڈیو آڈیو ایولیشن یہاں پہ آپ ٹیپ کر کے بی پی ایم فائن کر سکتے ہیں میٹرو نوم میں اور ان ٹریک میں بھی ہے لیکن شاید ابھی بینٹ لیب میں نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو میں ٹیپ کر کے پتا کرتا ہوں اب یہاں پہ بیٹ کون کونسی ہو سکتے ہیں کیوں کرنا میرے دل دل میں ہو علفت رسول کیوں کرنا میرے دل میں ہو علفت رسول کی علفت رسول کی 120 کے راؤنڈ آ رہا ہے ابھی سنیں 120 کے ساتھ کیسے اسپیر آتی ہے کیوں کرنا میرے دل میں ہو علفت رسول کی علفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو علفت رسول کی تو یہ بہت سارا ایمپورٹنڈ اور ہیلپ فل بھی ہے تو بہت سارا اچھی بات ہی ہے تو ایسے آپ یہاں پہ ٹیپ کر کے اپنی سپیر جیسے کوئی بھی کلام ہے جیسے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کیا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تو اس طریقے سے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی وکلز فکس سپیڈ میں میٹرونوم کا یوز کر کے امید ہے ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا کمیلز میں بتائیے گا اگر ہوتا ہے تو اور اگر ویڈیو بسند آتی ہے تو اس کیس میں لائک زیادہ کیجئے گا شکریہ ویڈیو سلام علیکہ شکریہ ویڈیو سلام علیکہ